اجمیر کے جوالہ لہرو اسپطال میں آئے دن پارکنگ کو لے کر مریج کے پریجنوں اور پارکنگ کے ٹھیکے داروں کے بیچ میں کاز سنی اور مارپیٹ کے معاملے آتے رہے ہیں جوالہ لہرو اسپطال کے مکہ دوار سے پروش کرنے کے بعد آمجن کا اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے سڑک کے دونوں اور پارکنگ ہونے کے قارن دوسرا وہاں وہاں سے بڑی مشکل سے گجر پاتا ہے اسپطال کے گیٹ کے اندر اور باہر دونوں طرف پارکنگ دیکھی جا سکتی ہے آج ایک وقتی امرجنسی میں اپنے پریجت کو دکھانے آیا اسپطال کے اندر جانے کے بعد پارکنگ کے ٹھیکے دار اور کرمچاریوں نے وہاں کے اس کے واہن کے چاروں پائیوں کی ہوا نکال دی اس پر ناراج کی جتاتے ہیں وہاں چالک نے اسپطال پرششن سے ٹھیکے داروں کے خلاب کاریوائی کی مانگ کی وہاں دوسری اور دوپئیہ وہاں چالک نے بھی آپتی جتاتے ہوئے کہا کی پرچی پر دس روپے لکھے ہونے کے باوجود ان سے بیس روپے وصولے جا رہے ہیں جو کی سراسر غلط ہے میرے فورس ڈیفنس اکیڈمی ہے جب میں فورس پولیس کی تیاری کرتا ہوں کر کراتا ہوں تو میرے آسٹل کا اسٹوڈینٹ تھا اس کو میں امرجنسی میں دکھانے آیا تھا فاشٹ سے آیا تھا پارکنگ والے سے میں نے پوچھا تھا کہ بھئی میرے کو گاڑی پارکنگ بتا دے تو اس نے بولا بھئی یہاں ہی کھڑی کر دو آپ اس کو کھڑی کرنے کے بعد میں میں پوچھنے کے بعد میں اس کو کھڑی کر کے گیا اس کے بعد میں اس بندے نے پیچھے سے گاڑی کے اندر ہوا نکال دی چاروں ٹائروں کے اندر وہ بول رہا ہے کہ میرے کو میڈم نے بولا جبکہ میں میڈم کو بول رہا ہوں کہ میڈم آپ کا جو پارکنگ وہ والا بندہ ہے وہ میرے کو یہاں پہ کھڑی کرنے کے لیے بول رہا ہے اور گیٹ سے سائیڈ میں ہے گاڑی بی سینٹر میں ہے اب وہ میڈم بھی باہر نہیں آ رہی ہے وہ بندہ بھی باہر نہیں آ رہا وہ میڈم گیری ہے کہ یہ پارکنگ والا جانے اور آپ جانے تو یہ کونٹ سا ہوا کم سے کم اس کا چالان بنا دیتے یا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ملک تھانے میں پہنچا دیتے ہیں ٹرافک میں لیکن یہ ہوا نکالنے والا یہ بہت چاروں ٹائروں کے اندر بولو میرے ساتھ واپس امرجنسی ہو جاتی میں کیسے جاتا اس گاڑی سے میرے کو پارکنگ کی اس بندے نے پرچی نہیں دی اس نے کہا کہ آپ جو دوگے میں لے لوں گا میں نے کہا بھائی پرچی دے میرے امرجنسی بہت ملک سیریس پیسنٹ تھا وہ ابھی بھی ایڈمیٹ ہے بندہ پرچی بھی نہیں کاٹی اس نے کہا جو آپ دوگے میں میں نے کہا بھائی تو جو بھی ہے میرے پرچی بنا دے اس نے پرچی نہیں بنا ہی میری اس نے کہا جو اوپر سے دوگے وہ میں لے لوں گا اوید وصولی ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک مطلب میں نے اس کو بولا اس نے کہا کہ آپ میرے کو دے دے نا گاڑی آپ کیا آپ بھی لے جاؤ گے کوئی دوسرا نہیں لے جائے گا یہ بڑ بول رہا ہو بندہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملہب یہ پارکنگ والوں کے لیے سخت کاروائیوئر وہ میڈم کے لیے بول رہا ہے کہ میڈم نے بولا میڈم آپ کہہ رہے کہ یہ پارکنگ والا جانے آپ جانے جی لین میں آیا تھا میری نیز ایڈمیٹ ہے ایمرجنسی میں ایسیو میں ایڈمیٹ ہے وہ بھی میں نے آیا اور میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی انہوں نے بولا کہ میں نے بولا اس پر لکھاوائے دس روپے اب دس کیوں نہیں لے رہے ہو بولے بیس روپے اور بہرہ گھنٹے کے لیے اس کے بعد اگر جہادہ ہوتا ہے تو واپس بیس روپے لے جائیں گے بلکہ لکھاوائے دس روپے ہیں پڑچی پہ اگر بیس روپے ہو پچاس ہوتا ہم دینے کے لیے تیار ہمیں کوئی دککت نہیں ہے لیکن پڑچی پہ جو لکھاوائے جہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ 3 primary سے ہی stage appearance کی training دی جاتی ہے جس سے ان کا stage fear بہت کم age میں ہی دور ہو جاتا ہے admissions open from nursery to 10 9773326213 یار بچے کے لیے ایسا سکول تلاش رہا ہوں جہاں بچہ study کرے اور ساتھ میں اسے سبھی sports facilities بھی ملے اپنے بچے کے لیے ساتھ گروہ انٹرنیشنل سکول چنو سٹیڈی کے ساتھ ساتھ یہاں ایونیم کے نیشنل لیول کی کوچیز دوارا swimming, پیدمنٹن, لاؤن ٹینس, ٹیبل ٹینس, باسکٹ باول جیسے سپورٹس کی training دی جاتی ہے ساتھ گروہ انٹرنیشنل سکول پرتفی راجنگر اپوزیٹ اے بلوک پانچشیل اجمیر موسیقی موسیقی موسیقی